موسیقی سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور پلک کریں بیل آئیکن کو ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج میں ایک نئی ریسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بنائیں گے جی بیو کے کوفتے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی سرکل میں بھی شیئر کیجئے گا چلیں دیکھتے ہیں جلدی سے کہ اس میں کون کون سے اجزاء ڈلتے ہیں اور یہ کیسے بنتے ہیں اب ان کے اجزاء دیکھ لیتے ہیں ہم کے اس میں کیا کیا ڈلنا ہے آدھا کلو کیمہ لے لیا میں نے بیو کا کیمہ یہ چوب کی ہوئے دو عدد پیاز ہیں یہ نہیں میں نے چوب کر لیا پیاز کو اس کے علاوہ ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے یہ ڈیڑھ چمچ ہے ہری مرچ ہے چوب کر لیا نمک حسب ضرورت ہے ویسے میں آدھا چمچ استعمال کر رہا ہوں حلدی آدھا چمچ ہے سرخ مرچ ایک چمچ ہے سوکا دھنیا ایک چمچ ہے اور یہ جو اس میں ہم بیسن استعمال کریں گے اگر بیسن نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ بھونے ہوئے چنے لے کر اسے پیس لیجئے یہ اس کے اندر ڈلیں گے ان دونوں میں سے آپ ایک چیز ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کو جھوڑ کفتوں کو جھوڑنے کے لیے ہم استعمال کریں گے انڈا چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں کس طرح بنائیں گے اور ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ جو کفتے بنانے ہیں اس کے اندر جو قیمہ ہے وہ ہمیشہ خوشب ہونا چاہیے اور ساتھ ستھنا چاہیے چربی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے یہ چیز یاد رکھنے والی ہے آپ ان ساری چیزوں کو ہم مکس کریں گے ایک بال کے اندر تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہم نے کھلا برطن لے لیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم قیمہ ایڈ کریں گے قیمہ ایڈ کر لیا ہم نے پھر اس کے اندر غری مرچیں خلدی نمک سرخ مرچ یہ جی یہ اس کے اندر آپ ہم نے بیسن ڈال لیا جی اب اس کے اندر ادرگ لسن کا پیش ہم ایڈ کرنے لگے ہیں یہ ہم نے ڈال لیا اب سوکہ دھنیا اب سوکہ دھنیا ایڈ کرنے لگے ہیں یہ لیمن ہم نے ڈال لیا جی یہ ہم ایڈ ڈال لیا اب اس کے بعد یہ پیاز اس کے اندر ڈال لیں گے اب اس کے اندر ہم ایڈ ڈال لیں گے اب یہ ایڈا ہم نے لے لیا اسے اچھی طرح پھینٹ لیں گے یہ اب انڈا ہم نے پھینٹ لیا ایڈا پھینٹنے کے بعد اب یہ جو کیمے کا مٹیریل ہے کیمے کے مٹیریل میں ہم یہ انڈا ڈال دیں گے اب اسے مکس کریں گے اب کوفتے بنانے کے لیے ہم نے سائد میں سادھا پانی لے لیا اسے آت پر لگائیں گے اور کوفتے بنائیں گے یہ آت پر لگایا کوفتوں کا سائز آپ اپنے مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں کم چھوٹا یا بڑا وہ آپ کی مرضی ہے اسے اچھی طرح پریس کر کے آپ بھول کریں گے تاکہ یہ کھولے نا یہ دیکھیں جی اس طرح کوفتہ تیار ہو گیا اب اسی طرح میں سارے بنا کر آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ ہمارے کوفتے تیار ہو گئے ہیں جی یہ بن گئے ہیں اب ہم اسے پکائیں گے اب یہ ہم نے ایک دیچکی لے لیا ہے اس کے اندر ہاف کپ کے قریب ہم نے کوکنگ آئل ڈال دیا گریوی بنانے کے لئے اب آدھا چمچ ادرگ لسن کا پیس اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں اب اس کے بعد ہم ٹماتر جو چاپ کی یہ ہو گئے ہیں وہ ڈالنے لگے ہیں وہ ڈال دی ہیں اب اس کے اندر اس کے بعد سرخ میرچ وہ ایڈ کرنے لگے ہیں نمک وہ ایڈ کرنے لگے ہیں اب اس کے اندر ہم آدھا گلاس کے قریب پانی آئٹ کرنے لگے ہیں یہ ہم نے کار دیا کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا مکس کار کے اب اس کے اوپر ہم ڈھککن رکھنے لگے ہیں اب اس کے اوپر ہم ڈھککن رکھنے لگے ہیں اب یہ دیکھنے لگے ہم اب یہ دیکھنے لگے ہم اب یہ پیاز تقریباً یہ ڈال چکا ہے اب اسے ہم گرائنڈ کریں گے گرائنڈر کے اندر ڈال دیں گے سارا مکسر اسے گرائنڈ کر کر دوبارہ اس کے اندر پکنے کے لئے رکھ دیں گے اب گرائنڈ کرنے لگوں گا اب یہ جو گرائنڈ میں نے کیا تھا وہ میں سارے کا سارے اس کے اندر ڈال دیں لگوں پیاز کی پیس وغیرہ سارے اب یہ میں نے ڈال لیا ہے اب اسے تین چار منٹ پکانے کے بعد یہ کی ہی چھوڑتا ہے تو اس کے اندر پھر ہم اپنے کوفتے رکھنا شروع کریں گے اب یہ دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گیا اب اس کے اندر ہم ایک گلاس پانی کا ایڈ کریں گے اب اس کے اندر ہم ایک گلاس پانی کا ایڈ کریں گے پانی کا ایڈ کرنے کے بعد اب اس کے اوپر ہنٹکندے دیں گے اور یہ پانچ منٹ بعد دیکھیں گے اب یہ پانی پکنا شروع ہو گیا اب اس کے اندر ہم ایک ایک کوفتہ کر کے رکھتے جائیں گے یہ ہمیں راکھتی ہے اب اس کے اوپر ڈھکٹر لگا دیں اب اس کے اوپر ہمیں دے دیں آپ جی یہ دیکھیں یہ سالہ نمارا پاک رہا کوفتے بھی ٹھیک ہیں کوئی کوفتہ کھلا نہیں کوئی کچھ نہیں انہیں بس آپ نے راہم سے لانا ہے ابھی ٹھیک ہیں ابھی دوبارہ اس کے اوپر ڈھکٹر میں دے دیتا ہوں یہ تھوڑا سا شوربہ کم ہو جائے گا اور گھی چھوڑ دیتا ہے تو پھر اسے بھونتے ہیں اب ہم دیکھیں گے جی کیا سیچویشن یہ داسمنٹ کے بعد اب یہ دیکھیں جی یہ اس نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا اور یہ کوفتے بھی ہمارے سارے کے سارے اب اسے ہلکے ہاتھ کے ساتھ آپ نے چمچ پھیرتے جانا ہے اس کے اندر ہلکے ہاتھ کے ساتھ تاکہ یہ کوئی کوفتہ بھی ٹوٹے نہ اب اس طرح آپ نے اسے پانچ منٹ بھون دینا ہے یہ جو گھی سائیڈ پر تھوڑا تھوڑا نکلنا شروع ہو جائے گا اب یہ دیکھیں جی بہت اچھے سے یہ بھول گیا اس نے پول جائے ہنڈیاں اپنا گھی بگا چھوڑ دیا اور آپ اس کے اندر میں ایک گلاس پانی جتنا آپ کو ریکوائر ہو میں ایک گلاس سے تھوڑا ساکام اس کے اندر پانی ڈالوں گا تاکہ گریوی سی بان جائے اب اس کے اندر میں پانی ایڈ کرنے لگا ہوں یہ گلاس سے تھوڑا سا کام میں وہ میں اس کے اندر آپ ایڈ کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا پک جائے گا اور آدھا گلاس رہا جائے گا یہ لیں جائے اب اس کے اوپر میں دوبارہ ٹکن لگانے لگا ہوں اور چار پانچ منٹ درمیانی آنچ کے اوپر پکا کر اسے اتار ہوں گا اب یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ یہ پاک گئے ہیں سارے اور دوسری چیز میں نے آپ کو بتانے تھی جو میں نے ہری میرچہ وہ جب پیاز گرائنڈ کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی گرائنڈ کر کر اس کے اندر ڈال دیا وہ میں پہلے آپ کو بتانا بھول گیا تھا جو ہری میرچہ ہے وہ جب پیاز گرائنڈ کر رہے تھے اس کے اندر ہی ڈال کر گرائنڈ کر لیا تھا اور اسے پکا لیا تھا لیں جی آپ اسے میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی آپ ہمارے کوفتیں تیار ہو گئے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا گرم سالہ ہم سپنگل کر دیں گے زیادہ گرم سالہ مجھے تو پساند نہیں ہے آپ اپنے حساب سے کہا یہ دیکھیں جی ہمارے کوفتیں بلکل ریڈی ہو گئے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ریسپی آپ کو پساند آئی ہوگی اگر میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے فرینڈز ان فریملی سرکل میں سے شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مطمول یہ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ